کیا چاہتے ہیں کسان اب ذرا وہ دیکھنے کے کوشش کرتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں کسان یا کیا چاہتے ہیں وہ کسان نیتا جو آندولن پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں ایم ایس پی پر قانون بنے آئیے دیکھتے ہیں کہ کر کے وہ مانگیں جو آج انہوں نے جو خط لکھا ہے کھلا خط پردان منطری کو اس میں کیا لکھا ہے اس میں جو مکھے طور پر کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایم ایس پی پر قانون بنے اور ساتھ میں بجلی کو لے کر نیا ڈرافٹ جو ہے وہ واپس ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرالی جلانا اپراد نہ ہو آپ نے کئی جو اس کے پروویجنز ہیں وہ واپس تو لیے لیکن سیکشن پندرہ کے تحت آپ نے گنجائش چھوڑ دی ہے کہ جب چاہیں آپ اس میں کسان کو اندر کر سکتے ہیں اور پچپن ہزار کسانوں پر اس دوران جون دوہزار بیس کے بعد سے جو آپ نے مقدمیں دائر کیے ہیں اس کو واپس کیا جائے آجائے مشرہ ٹینی برخواست ہو ان کے گرفتاری ہو سات سو مرد کسانوں کے پریجنوں کو معافظہ ملنا چاہیے اور سمارک بنانے کے لیے جگہ بھی ملنا چاہیے آندولن زندہ رہنا چاہیے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کیوں رہنا چاہیے آندولن زندہ آندولن زندہ رہنا چاہیے لکھینپور کیس میں منطری کی برخواستگی کب ہوگی یہ کہا جا رہا ہے راہل نے کہا ہے کہ منطری کی برخواستگی کب ہوگی اب اب ذرا دیکھئے کیا یہ سیدھے سیدھے کسانوں کا مددہ ہے کیا راکیشٹی کا اتنے شروعات میں جو کہا تھا کہ اے پولیٹیکل ہمارا یہ موومنٹ ہے پورا کیا یہ واقعی اے پولیٹیکل ہے اگر اے پولیٹیکل ہے تو اس میں ان لوگوں کی اس طریقے سے بھاگیداری کیا کہلاتی ہے شہید کسانوں کو معافظہ کب اور کتنا ملے گا یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس اگر آنکڑے نہیں ہیں نمبر نہیں ہے تو ہم دے دیتے ہیں چار سو سے زیادہ چار سو لوگوں کو پنجاب کے سرکار نے دیا ہے وہ لوگ جو اس دوران مارے گئے تو وہ لسٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں آپ کے پاس اگر آنکڑے نہیں ہیں تو ہم سے لے لیجئے کسانوں پر لگے جھوٹے کیس واپس کب لیے جائیں گے جھوٹے کیس چبیس جنوری کو اس دیش نے جو دیکھا کیا اس میں سب کچھ جھوٹ تھا کیا اس میں شرارتی تتو نہیں تھے کیا اس کسان اندولن کی آڑ میں شرارتی تتو بھی اپنے لیے جگہ نہیں کھوجنے لگے تھے اور خیر آگے ایم ایس پی پر قانون کب ایم ایس پی پر قانون کب بنے گا ایم ایس پی پر گیرنٹی والا قانون کیا ایم ایس پی پر گیرنٹی والا قانون بن سکتا ہے کیا یہ باتیں اگر واقعی کسان کو ایم ایس پی دینا اور MSP پر فصل خرید لینا 23 فصلوں کے لیے MSP ہے اگر ساری اوپج جیسا راکیش ٹکیت کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوگایا جائے اس کو MSP میں خرید لیا جائے کیا یہ یہ سنبھاؤ ہے کیا اگر سنبھاؤ ہے تو آج تک آزادی کے اتنے دنوں بعد تک MSP کو لے کر گیرنٹی قانون کیوں نہیں بنا اس کو دیکھتے ہیں سمسیہ نمبر 1 اس میں کیا ہے فصلوں کی گھنووتہ کے معنق کیسے تیہ ہوں گے کیسے یہ سٹینڈرڈ کیا جائے گا یہ سٹینڈرڈ بنایا جائے گا کہ یہ فصل اس گھنووتہ کی ہے جس کے لیے ہم نے MSP آنانس کیا یا یہ اس سے کم تر گھنووتہ کی ہے یا اس سے سپریریر ہے تو اس کے لیے اور الگ سے پرویجن ہونے چاہیے وہ سٹینڈرڈ کیسے تیہ ہوگا اور اتنے سارے کیٹیگریز اتنی ساری اگر آپ سٹیٹیفائی کر دیں گے اس کو تو کیا یہ معاملے کو پیچیدہ نہیں کر دے گا سمسیہ نمبر دو MSP پر سرکاری خرید ہوئی تو بھنڈارن کہاں ہوگا limited storage ہے ابھی جتنا ہے اس سے تین گناہ دو گناہ زیادہ storage پہلے سے ہی ہے جتنے کے پرویجن ہیں اور خرید لیا جائے گا تو کہاں رکھا جائے گا سمسیہ نمبر تین کیا نجی کمپنیاں MSP پر خرید کو تیار ہوں گی کیا نجی کمپنیوں کو بھی اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ اسی پر خریدو سمسیہ نمبر چار قیمت فکس ہونے پر کیا کسانوں کی پوری فصل خریدی جائے گی پورا پروکیورمنٹ کر لیا جائے گا کیا کیا گورمنٹ ان کو گیرنٹی دینے کے بعد خود پورا خرید لے گی اور اگر ایسا ہوا تو آگے کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس میں وپکشی پارٹیوں کی پریشانی کیا ہے خاص طور سے کانگریس پریشان کیوں ہے ذرا وہ دیکھ لیجئے کرشی قانون ایک بڑا مدہ تھا بہت بڑا مدہ سال بھرتک آندولن چل گیا اتنا لمبا کوئی آندولن نہیں چلا لگا کانگریس کو کہ اسی میں ہماری جو چناوی نیا ہے وہ بھی پار لگ جائے گی لیکن اب نہیں رہا یہ مدہ وپکشی ایک جڑتا کا یہ آدھار تھا اب نہیں رہا ممتہ الگ چال میں چل نکلی ہے کانگریس کی چھویس ادھارنے کا یہاں موقع تھا لیکن اب یہ مدہ نہیں رہا اب نیا ایجنڈا تلاشنا پڑے گا پریانکا گاندھی نے اس میں پسینہ بہایا راہل نے نہ جانے کتنے راہل نے کہا تھا کہ مارک مائے ورڈز آپ کو یہ پرویزنز پر رویزنز پر آپ کو رول بیک اب کیا کہیں گے اس کے علاوہ کہ دیکھئے میں نے کہا تھا اور آپ کو کرنا پڑا اس کے اترکت تو نیا مدہ تلاشنا پڑے گا اور دو ہزار بائیس میں پانچ راجیوں میں چناؤ ہیں کیا یہ مدہ اگر سماپت ہو گیا تو اتنے دنوں سے جو مومنٹم بنا ہوا تھا شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتوی پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن استی سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکی آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل موسیقی موسیقی موسیقی